اکثر فیر انگزائیٹی جو پین ہے دکھ ہے وہ منوشی کو بہت کمزور بنا دیتا ہے کمزور جب بنا دیتا ہے تو وہ مانگنے لگتا ہے اس سے بھی مانگنے لگتا ہے جس کو سب کچھ پتا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے اور جس کے سارے ہیں گیسٹ فیکلٹی والے بھی ان کے ہیں آپ بھی ان کے ہو اور جو ایویلویٹ کریں گے جاب دے گے وہ بھی ان کے ہیں سو پھر مانگنا کس سے ہے بس آپ نے اپنے فیر سے پار جانا ہے جو مانگتا ہے نا سچ میں سچ میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے کوشش کیجئے آپ اس طرح زندگی گزاریں کسی بھی وقت ایسا مت سوچئے کہ اس سے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے آپ اتنے ہی ڈاؤن آ جاؤ گے دوسری بات قسمت کو برا نہیں کہنا کیونکہ قسمت آپ خود بنا رہے ہو پچھلی جو کیا ہوا ہے وہ آپ نے آج پریزنٹ کی قسمت بنائی ہوئی ہے اور آج جو کر رہے ہو محنت کر رہے ہو وہ آپ کے فیوچر کی قسمت بننی ہے تو آپ اچھے ہو آپ کی قسمت بھی اچھی ہوگی تو اس سے کوئی اپنے آپ کو اور ڈاؤن مت کیجئے ایسا سوچ گئے تیسرا پچھتاوہ نہیں کرنا کہ ٹائم اگر زیادہ ہوتا تو میں اور تیاری کر لیتا جا کر لیتی نہیں سبھی کے لیے وقت اتنا ہی تھا اگر زیادہ وقت بھی مل جاتا تو پتہ نہیں اتنی تیاری ہونی تھی حالات کیسے ہونے تھے کچھ نہیں پتہ سو سبھی کے لیے جو ٹائم ہے ایکول ملا ہے سبھی کو اس کا پشتابہ کرنا ہی نہیں ہے چھوڑ دینا ہے چوتھی بات آپ کا ریزلٹ کچھ بھی آتا ہے اب تک آپ زور لگا لیا ہے جا لگا لیجئے جو بھی آپ کر سکتے ہو جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے ڈر فیر انگزائیٹی سب کچھ ختم کر دینا ہے اور اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس جو ملا ہے بے شک تھوڑا ادھر ہو تھوڑا ادھر ہو کچھ نہیں پتا ہمیں کچھ نہیں پتا تو ایکسیپٹ کرنا بہت ہی بڑی بہت بڑی بہت بڑا ہیومن کا جو کریکٹرسٹک ہے تو اس کو اپنا یہ تھوڑے سے نکتے ریوائز کراؤں گا تھوڑے سے نئے بتاؤں گا ٹائم زیادہ نہیں دوں گا کیونکہ آپ کا ٹائم آلیڈی قیمتی ہے ٹوٹل جو سٹیٹیجیز تھی ہماری ہم نے بات کی تھی کہ انڈویجیل کوسچن کو کیسے ڈیل کرنا ہے سائیکلوجیکلی آپ کا پیپر پین کا ٹیسٹ ہے پین کو یوز کیجئے جب آپ نے کسی کوسچن کو سٹیم کو آپشن کو ریڈ کرنا ہے انڈر لائن کر سکتے ہو سرکل کر سکتے ہو فنگر کو یوز کر سکتے ہو یہ ہیل فول سٹیٹیجی ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹل اپروچ کا دھیان رکھئے کہ ٹوٹل اپروچ آپ نے تھری راؤنڈ لینے ہیں ٹو راؤنڈ لینے ہیں ہر حالت میں آپ کو پیپر کمپلیٹ کرنا ہے سارے ہنڈرڈ کوسچن کرنے ہیں کیونکہ کوئی نیگٹیب مارک ہی نہیں ہے ان باتوں کی ویزولائزیشن پکی کر لیجئے اس کے لئے ٹائم مینجمنٹ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو کوسچن ایزی تھے وہ پہلے راؤنڈ میں سارے ہنڈرڈ تک کمپلیٹ کر لیجئے بے شک ہنڈرڈ سے ویسے ہی واپس ریٹرن ہنڈرڈ سے ون تک آئیے جہاں پھر ون سے ہنڈرڈ تک جا کے پھر جو انالیٹیکل ریزننگ سے میموری سے آپ نے سالو کرنے ہیں کوسچن اس کو کیجئے اور لاسٹ میں جو کوسچن بچتے ہیں پانچ ہے دس ہے پندرہ ہے کوئی بھی بچتے ہیں ان پر رینڈم گیس لگے گا لیکن اس سے پہلے انٹلیکچول گیس کچھ لگا لیجئے وہ میں آج آپ کو بریف میں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے تنی ایگزامپل نہیں دوں گا انٹلیکچول گیس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ویسے یہ وے ہے فرسٹ ایلیمینیشن میتھرڈ کے آپ ڈیلیٹ کیجئے جو رانگ آنسر ہو رہا ہے پھر رائٹ پر فوکس کیجئے ایک یہ وے ہے اس کے علاوہ آپ جو ایک دو میرے پاس ایگزامپل ہیں یہ دیکھئے جو جو آپشن اوپوزٹ ہیں بلکل اوپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے ان میں پرابیبیلٹی ہوتی ہے کہ زیادہ رائٹ آنسر چھپا ہوتا ہے فور ایگزامپل اس میں یہ سیمپلنگ ایرر ڈیکریز وید دی ڈیکریز آف سیمپل سائز انکریز ان سیمپل سائز یہ دونوں اوپوزٹ ہیں it means کہ آنسر ان میں چھپا ہوا ہے جن کو کنسپٹ پتا ہے وہ تو سیدھا ڈھین لگے کہ ایز سیمپلنگ ایرر ڈیکریز دی سیمپل سائز انکریز رائٹ آنسر یہ ہے اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو تب ہی آپ ریشنلی انٹلیکچولی جو اوپوزٹ بنائے ہوئے ہیں ان پر فوکس کیجئے ایم سی کو بنانے والے اکثر اس میں جو رائٹ آنسر بنا کے اس کا اوپوزٹ بنا کے باقی رینڈم لی کئی باری رکھ دیتے ہیں اوپشن ٹھیک اس کے علاوہ آپ فوکس کر سکتے ہیں یہ ایک ہاں لانگ ٹیلڈ جو اوپشنز ہوتی ہیں لانگ ٹیلڈ اوپشن کیوں میں لوجیکل کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جب بھی ہم جب کوئی بناتا ہے کوسچن تو لانگ ٹیل کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ ایم سی کیو کنسٹرکٹر یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کا جو کوسچن ہے وہ چیلنج نہ کوٹ میں ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ یو جی سی نیٹ میں جا کسی بھی کوسچن ان ٹی کے دوارا جو بھی ہوتے ہیں وہ چیلنج ہو سکتے ہیں تو اگر چیلنج ہو سکتا ہے تو اس کو میکسیمم وہ ایکوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو رائٹ آنسر ہے میکسیمم ایکوریٹ کرنے کی کوشش میں اس میں ورڈز ایڈ کرنے پڑتے ہیں جس کے کارن وہ لمبا ہو جاتا ہے دوسرا کارن کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے آپشن ہوتے ہیں جا رائٹ آنسر لکھ کے اس کے بعد تنڈینسی ہے کہ زیادہ ہمیں لکھنا نہ پڑے ہمیں شارٹ کٹ کی جو تنڈینسی ہے سائیکلوجیکلی کہ جلدی سے شارٹ میں لکھ دے جو رائٹ آنسر بڑا کر کے لکھتی ہے اس کے بعد تنڈینسی ہوتی ہے کہ چھوٹا لکھ دے ان دو کارنوں کے کارن پروبیبیلٹی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لانگ آنسر سہی ہوں گے جب آپ فس جاتے ہو تو ایک فیکٹر کو کنسیڈر کر کے آپ گیس ورک لگا سکتے ہو جب آپ کو نہیں آتا جب آپ دو آپشن میں ایک چوز کرنا ہے تو بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو ٹھیک فر ایکزامپل ایہ ریسرچ پرابلم is not feasible only when دیکھئے when it is researchable پہلے تو اس کو انڈرلائن جا سرکل کریں گے not پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے جو researchable ہے تو وہ ترسرچ ہوگی ہوگی دوسرا ہے کہ it is new ہاں new کو ہی research کریں گے add something new یہ بھی ٹھیک ہے اچھا it has utility relevance سب کچھ ٹھیک ہے it contains independent and dependent variable یہ آپ کو confusion create کی گئی ہے کہ independent variable dependent variable سے ہی رسرچ ہوتی ہے یہ sufficient نہیں ہے دوسرا یہ دیکھ لیجئے سب سے لمبی long tail یہاں تک یہ لمبی ہے اور یہاں تک tail اس کی لمبی ہے right answer long tail کا ہے ایسی میرے پاس اور بھی کئی ہے لیکن میں آپ کو example نہیں دیکھ سکتا time نہیں ہے اس کے علاوہ اور میرے پاس ہیں جو extreme choices ہیں for example cron back alpha کا مان لیجئے question پوچھا گیا what is the criteria what is the criteria of reliability according to cron back alpha ٹھیک ہے صرف cron back alpha کی reliability کا criteria ہے باقی کا نہیں ہے for example پہلا option یہ لکھا ہے 0.08 یہ دوسرا آ گیا 0.71 یہ تیسرا 0.68 اور چوتھا 0.45 اب یہ دیکھئے کہ یہ بھی extreme میں آ جا رہا اور یہ بھی extreme میں جا رہا یہ very close ہے it means answer یہاں کہیں like کر رہا ہے ویسے اس کا right answer یہ ہے تو آپ نے middle پر زیادہ focus کرنا ہے اگر آپ first جاتے ہو آپ نے اپنی knowledge reasoning analysis سے ہی کام لینا ہے لیکن جب آپ first جاتے ہو ایک اور میرا finding ہے کہ artificial wording جب use کی جاتی ہے کسی option میں یہ option ہمارے پاس ہے جیسے یہ ایک دو تین چار اگر کسی میں artificial یہ natural ہے آپ کی book میں سے ہے جب آپ نے بہت preparation کی ہوتی ہے تو آپ maximum اپنے subject کی vocabulary سے جانو ہوتے ہو اس کا گیان ہوتا ہے تو جب اس سے کوئی پرے کی wording آتی ہے probability یہ ہوتی ہے کہ وہ artificial word جو بنائے گئے ہوتے ہیں وہ wrong ہوتے ہیں یہ probability ہے آپ consider کر سکتے ہو long tail ہو گیا avoid extreme ہو گیا ایسے اگر similar دو option ملتی ہیں تو probability ان میں right answer شپے ہونے کی ہو سکتی ہے اور absolute words اگر use کیے گئے ہیں کسی stem میں جیسے never always every all تو ایسے alternatives ہیں options ہیں answer ہیں ان کے غلط ہونے کی سمبھاب نہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک تو ان باتوں کا آپ دھیان رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہ ہاں تو ایک دو تین باتیں میں نے الگ سے ویڈیو ان کی بنائی ہے ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو random guess لگانے ہیں ان پر کافی short ویڈیو جو rock break Caesar ایک book ہے سرچ جس نے mcq پر کی ہوئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے b option زیادہ correct ہوتا ہے second c option زیادہ correct ہوتا ہے تو میری research جو ہے میں نے first paper analysis کیا ہے ابھی وہ paper یہاں دکھا نہیں سکتا تو اس کے base پر یہ first paper of ugc net ٹھیک ہے تو ان کے پرانے paper تھے میں analyze کی لئے لیکن نہیں ہوتا سات آٹھ بار میں سے صرف دو بار b option dominant کیا ہے اور زیادہ بار d option dominant کیا ہے کبھی c dominant کیا ہے تو یہ changing factor ہے تو اس کو پکا لے کے بی factor ہی ہو سکتا ہے ہاں دوسرا ان کا conclusion ہے کہ جو equal distribution ہوتی ہے a b c d option right answer کی distribution 25 25 25 percent ہوتی ہے 25 25 25 percent ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہے کافی variation ملی ہے even کئی مجھے 16 percent تک ملے ہیں اور کئی یہ 30 35 percent کوئی option اتنی زیادہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ equal ہونے کا جو assumption ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اگر ہوتی لیکن یہ پکا نہیں ہے اس کو بھی پکا اس book کو یہاں پر جہاں پر apply مت کیجئے یہ wrong ہے یہ random والے guess آپ کو بتا رہا ہوں دو بتے بتائی ہے تیسرا foot print کا ہے کہتے ہیں کہ foot print جیسے پہلے کا option تھا اس کے بعد اگلے کا option صحیح ہے یہ foot print تو جب آپ نے random guess last میں لگانا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر پہلے کا A لگایا ہے تو next کا B C D سے choose کیجئے لیکن میں نے analysis foot print 5 6 7 8 بار تک ملے ہیں مطلب کہ ایسی repetition ہو سکتی ہے یہ 2 foot print ہو گئے اور یہ ہو گیا 3 foot print کے لگاتار ایک option right answer آرہا ہے ایسی بھی 3 4 تک repetition ملی ہے تو اس principle کو بھی مت لے کے چلیے کہ جو repetition نہیں ہو سکتی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی تو 3 یہ principle تھے جو یہ random guess کے ان کو apply میرے حساب سے نہیں آپ کو کرنا چاہیے وہاں کی situation کو دیکھتے ہوئے آپ apply کیجئے جو rational guess بتائیں ہیں وہ میں نے analysis کر کے آپ کو بتائیں ہیں ان کو بھی پہلے اپنی knowledge کے کو solve کرنے کے بعد آپ apply کیجئے جب آپ کے پاس partially knowledge جہاں چار میں سے ایک یا دو answer delete ہو گئے ہیں باقی کو ڈھونڈنا ہے اس کے علاوہ اپنی health کا دھیان رکھیں آپ دو تین therapy ہیں وہاں بھی آپ کو گھبراہ ہوتی ہے اس کو release کر سکتے ہے deep breathing ہمارا yoga جو slow deep breathing کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر یہ آواز نہیں پیدا کرنی تو اکیلے میں تھوڑی دیر کر سکتے ہیں اگر paper میں آپ نے کچھ health کا کرنا ہے اپنے point دبا سکتے ہیں اپنے ہاتھ کے گردن کے پہلے میں بتا چکا ہوں یہ point دبا سکتے ہو پیروں کے point چلو وہاں نہیں آپ دبا سکتے تو ان سے really relaxation ملتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بس time کا خیال رکھئے اور that's all خیال رکھئے جو بھی result آتا ہے اس کو accept کیجئے last KSR فارمولا تھا R جو ہے reflection ہے reflection جب آپ کا exam ہو بھی جاتا ہے اپنا mobile لیجئے audio recording اس میں کیجئے کہ آپ نے کون سی غلطیاں کی آپ کا best رہا کیا اچھی طرح solve کی اچھی طرح نہیں solve کی اگر ایسا test دینا پڑتا ہے جو اپنے students کو guide کرنا پڑتا ہے تو points note کیجئے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے according to you do your best